سو آج 9 آگست اور آج میرا برڈ ڈے 27 برڈ ڈے زندگی کے 27 سال پورے کر لیے آدھی گئی آدھی رہ گئی تقریباً 8 سالوں پہلے 2016 جون میں میں نے چینل مستریز زنیا شروع کیا تھا اور اس کے بعد سے آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا اس کو بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے اور ساتھ میں میں بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ایسے ہی آگے بھی کھڑے رہیں گے آپ سب کی ویشیز اور آپ سب کے پیار گموچھے پورا انتظار رہے گا نیچے کمنٹس میں یا پھر میرے انسٹراغرام کے اوپر ویسے تو آج میں اس چینل کے اوپر ایک Q&A ویڈیو ڈالنے والا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا بڈ وہ Q&A ویڈیو اس چینل پہ نہ آگر بلکہ میرے پوڈکاس والے چینل کے اوپر آئے گی جس کے اوپر پچھلے ایک سال سے کچھ بھی نہیں آیا ایچول میں میں اس چینل کے لئے کچھ بہت سپیشل پلان کر رہا ہوں اور وہ چیز ابھی انڈر کنسٹرکشن میں ہے مطلب کی میرا ایک نیا سٹوڈیو سو جیسا ہی وہ سٹوڈیو بن کر پورا ہو جائے گا اس چینل کے اوپر کچھ بہت خاص کچھ بہت ہٹ کے آپ کے لئے جرور آ جائے گا اس کے علاوہ آپ کے اگر اور بھی Q&A کے کوششنز ہوں تو نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ان کو بھی اپنے Q&A ویڈیو کے اندر شامل کروں گا جو کی پوڈکاس شینل کے اوپر بہت جلدی آئے گی بٹ آج کی تو دو سٹوڈیز میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سچ میں ہم سب کے لئے آنکھیں کھولنے والی ہیں جی ہاں ڈاکٹرز جن کو ہم بھگوان کا درجہ دیتے ہیں کئی بار ہم ان کے پیرو تک میں پڑھ جاتے ہیں بٹ وہ ڈاکٹرز ہی کس طریقے سے یمراج بن کر ایک مریج کے چھاتی کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں خیرات بردے کے گفٹ کے طور پر اس ویڈیو کو ایک لائک جرور دے دیں کمنٹس میں پک میں لکھ دیں سبسکرائب بٹن کے اوپر بھی کلک کر دیں لیٹس ڈائی وین ہماری اس پہلی سٹوری کو سمجھنے کے لئے ہمیں امریکہ کے ویرزینیا میں جانا پڑے گا اور سمیتھ حسن 2006 کا اور اسی ویرزینیا میں رہا کرتے تھے 73 سال کے شرمن سائز مور نام کے ویکتی یہ ویکتی لٹرولی ایک پرفیکٹ فیملی مین کیونکہ انہوں نے اپنی جوانے کے ٹائم میں دنیا کی سب سے خطرناک مانے جانے والی نوکری اس کو کمپلیٹ کیا جی ہاں مائننگ خدانوں کے اندر کام کرنا کبھی وہاں پر گیس لیک ہو گئی کبھی کوئی مٹی دھس گئی کبھی کوئی خدان نیچے ڈہ گئی ان سبی سے بچتے بچاتے شرمن سائز مور انہوں نے اپنے پورے کاریکال کو پورا کیا اپنے پریوار کی اچھے سے دیکھ بال کری اپنے بچوں کو بڑھا کیا ان کی پڑھائی لکھائی کروائی لٹرولی ان کے پاس اپنے بچوں کو بتانے کے لیے اتنے سارے قصے تھے جب یہ موت کو چھو کر واپس آئے تھے کیونکہ کئی بار ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے ہاتھ سے ہوئے کبھی کوئی خدان ان کے اوپر آ کر گری جس کے اندر یہ بہت مشکل سے بچے رہے کبھی کبھی یہ کسی خدان کے اندر کئی کئی دنوں تک فسے رہے بینا پانی اور بینا کھانا کے اور جب بعد میں بچے بڑے ہوئے انہوں نے اپنی نوکری سے ریٹائرمنٹ ڈے لی اور اس کے بعد وہ وہیں کے ایک لوکل چرچ کے بہت اچھے اور گنمان نیا ویکٹی بن چکے تھے ہر دن چرچ جا کر سیوا کرنا بچوں کو چرچ کے نیم بتانا ان کو بتانا کی آخر دنیا میں بھگوان کیا ہے اور تمہیں کس طریقے سے دھرم کی رہا پر چلنا ہے پڑ جنوری دوہجار چھے میں شرمن کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے اوپر سے لے کر نیچے تک شرمن کو پورا بدل کر رکھ دیا اور نہ صرف ان کو بدلا بلکہ ان کے ساتھ ان کا پورا پریوار بھی ابھی اس چیز کے لیے سفر کرنے والا تھا جہاں انیس جنوری دوہجار چھے کی شام کو شرمن اپنے لیونگ ہال کے اندر کاؤچ کے اوپر آرام سے لیٹے ہوئے تھے جبکہ ان کی پتنی روبی وہ لیونگ ہال کے اندر سائیڈ میں دیواروں کے اوپر صاف صفائی کر رہی تھی اور تب ہی سدللی ایک دم سے شرمن اپنے کاؤچ سے اٹھے اور سامنے دیکھتے ہوئے بہت جور سے چلانے لگے ان کا موہ بہت ایبنورملی طریقے سے بہت بڑے آکار کے اندر کھلا ہوا تھا اور بہت جور سے ان کے موہ سے چلاہت نکل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے سامنے اپنے سامنے کچھ دیکھ لیا ہو اور اسے وہ بہت جارہ ڈر گئے ہو جیسے یہ چلاہت سائیڈ میں کام کر رہی روبی نے سنی انہوں نے ترند گھوم کر شرمن کی طرف دیکھا اور شرمن کے اس طریقے سے حالاتوں کو دیکھ کر وہ بہت جارہ ڈر گئی شرمن جس طرف دیکھ رہے تھے اس طرف روبی نے اپنا موہ گھوم آیا بہت روبی کو وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دیا وہ ترند شرمن کے طرف دوبارہ گھومی اور پوچھنے لگی کہ شرمن کیا تم ٹھیک ہو اور تم نے ابھی ابھی وہاں پر کیا دیکھا اور تم اس طریقے سے ایک دم سے کیوں چلائے جب شرمن نے چلانا بند کیا تب دوبارہ سے روبی نے اس کو پگڑ کر اس کو ہلا کر پوچھا کہ آخر شرمن تم نے سامنے ایسا کیا دیکھ لیا جس کو دیکھ کر تم بہت جارہ ڈر گئے اور اس کو دیکھ کر تم بہت جارہ سے چلانے لگے بٹ شرمن نے اپنے موں سے ایک بھی شبد نہیں نکالا اس کا جس موں تو بند ہو چکا تھا بٹ وہ ابھی بھی سامنے ہی دیکھ رہے تھے لیکن بار بار روبی کے بولے جانے پر بھی شرمن نے ایک شبد بھی اپنے موں سے نہیں نکالا بار بار روبی کے پوچھنے پر اور بار بار روبی کے سمجھائے جانے پر فائنلی شرمن نے اپنا موں روبی کی طرف گھمایا اور سامنے اپنے روبی کو دیکھ کر روبی کو بہت جور سے گلے لگایا اور ان کے کان کے اندر بولنے لگے کہ پلیز مجھ سے دور مت ہونا ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے جیسے یہ چیز روبی نے سنی روبی کے رانگٹے کھڑے ہو گئے کیوں کیونکہ وہ اتنے ٹائم سے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ رہ رہی تھی بٹ آز تک انہوں نے اپنے ہزبینڈ کا ایسا روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا لٹرولی وہ بلکل کمپلیٹلی چینج ہو چکے تھے جس طریقے سے وہ ابھی بیہیو کر رہے تھے جس کے پلٹ میں روبی نے بھی ان کو بہت جور سے گلے لگایا اب روبی بار بار ان کو سانتونا دے رہی تھی ان کی کمر کے اوپر ہاتھ گھما گھما کر ان کو شانت کرنے کی کوشش کر رہی تھی ان کو لگ رہا تھا کہ اب دوبارہ سے جو بھی چیز ہوئی ہے اب دوبارہ نہیں ہوگی انہوں نے دوبارہ سے شرمن کو سمجھایا کہ تم بلکل بھی ٹینشن مت لو میں تمہارے ساتھ یہی ہوں میں کہیں نہیں جانے والی روبی کوئی امید تھی کہ اب یہ چیز دوبارہ نہیں ہوگی اگر وہ تھوڑی دی ریسٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے چیزیں نورمل ہو جائیں اور یہ بول کر اس نے شرمن کو واپس نیچے لیٹا دیا کاؤچ کے اوپر اور سوچنے لگی کہ رات کو کم سے کم یہ چیز نہ ہو رات تو شانتی سے گٹ جائے بٹ ایسا نہیں ہونے والا تھا اس پوری رات شرمن اپنی آنکھیں کھول کر اوپر دیوار کے طرف دیکھتے رہے اور پریوڈیکلی وہ چلاتے بھی رہے سائیڈ میں لیٹی ہوئی روبی وہ بار بار دیکھ رہی تھی کہ آخر اس کے پتی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اسے بھی سمجھ نہیں آیا اسی رات روبی کے مائنڈ میں یہ بھی آیا کہ کیوں نہ وہ 911 کو کول کر کے امرجنسیز کو یہاں پر بلا لے اور ان سے مدد مانگے بٹ تب ہی سڈنلی اس کے مائنڈ میں یہ بھی آیا کہ اس کے پتی ایک دم ٹھیک ہے اگر وہ مدد کو یہاں پر بلا بھی لیتی ہے تو آخر ان کو کس طریقے سے سمجھائے گی کیا بتائے گی کیونکہ اس کے پتی ایک دم ہیلتی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرس بھی آئیں گے تو بھی وہ کہیں گے کہ ان کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے یہ ایک دم اوکے ہیں جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ 911 کو کول کر کے ہیلپ بھی یہاں پر نہیں بلا سکتی تھی آدھی رات کے کچھ منٹوں بعد روبی کی نیند لگ چکی تھی اب فائنالی روبی تو سو گئی بٹ سائٹ میں لیٹے ہوئے شرمن وہ پورے طریقے سے جاگ رہے تھے اور اوپر دیوار کے طرف دیکھ رہے تھے پیروڈیکلی انہوں نے چلایا بھی جس کے سن کر روبی کی نیند میں کھلی بٹ سوبہ ہوتے ہوتے فائنالی روبی اپنی نیند پوری کر چکی تھی اور جب انہوں نے اٹھ کر دیکھا سائٹ میں تو شرمن ابھی بھی اپنے پوری آنکھ کھول کر اوپر دیوار کے طرف ہی دیکھ رہے ہیں جس کو دیکھ کر روبی دوبارہ بہت جارہا ڈر گئی انہوں نے ترند اپنا فون اٹھایا اور سبھی جتنے بھی فیملی میمبر سے ان کو فون کیا کہ آکر یہاں پر ہی سب کچھ کیا ہو رہا ہے تم جلدی سے یہاں گھر پہ آ جاؤ اور آکر اپنے پیدا کو سنبھالو یہاں پر مجھ سے تو وہ نہیں سنبھل رہے ہیں عجیب ہی بیہیو کر رہے ہیں یہ بول کر روبی نے فون کٹ کیا وہ شرمن کے پاس گئی اور بتایا کہ سبھی بچے یہاں پر آ رہے ہیں اور وہ تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے بٹ جیسے یہ چیز شرمن نے سنی انہوں نے ترند روبی کے طرف چہرہ گھمایا اور ان کے طرف دیکھ کر بولنے لگے کہ نہیں ان کو یہاں پر مت بلاو ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے ان کا یہ پلان ہے وہ مجھے جندہ ہی نیچے دفنانا چاہتے ہیں جمین کے اندر وہ اگر اندر آئے تو اویسلی میری جان چلی جائے گی یہ چیز سنتے ہی روبی کو بھی بہت عجیب سا فیل ہوا کہ آکر وہ اپنے بچوں کے بارے میں ہی ایسا کیوں بول رہے ہیں جبکہ کچھ ٹائم پہلے تک یہ سبھی بچے ہی ان کی جان ہوا گرتے تھے تو ایچول میں یہاں بیچارے شرمن سائز مور کے ساتھ کیا ہو رہا تھا انیس جنوری سے کچھ مہینے پہلے شرمن سائز مور جو کی اس دن اپنے گھری بیٹھے ہوئے تھے اچانک سے وہ اٹھے اور اپنی پتنی کے پاس جا کر بولنے لگے کہ اس کو پیٹ میں بہت چور سے درد ہو رہا ہے جیسے یہ چیز روبی نے سنی انہوں نے ترنت اپنی بیٹی کو گھر پر بلایا اب یہ تینوں لوگ یعنی کی روبی روبی کی بیٹی اور شرمن سائز مور تینوں گاڑی میں بیٹھ کر نزی کی ہسپیٹل میں گئے وہاں جا کر شرمن کو ایڈمیٹ کروایا اور ڈاکٹر سب اپنے سبھی چیکس اور سکین وغیرہ کرنے لگے سبھی طریقے کے ٹیسٹ کرنے کے بعد اور ایم آر آئی وغیرہ اور ایسی ٹی سکین وغیرہ کرنے کے بعد سبھی ڈاکٹرز کو یہی لگا کہ یہ جو پیٹ درد ہو رہا ہے شرمن کو یہ ان کے پیٹ کے اندر موجود گال بلیڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے جہاں گال بلیڈر جسے پت کی تھیلے بھی ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے پیٹ درد بیچارے شرمن فیل کر رہے ہیں باٹ اس چیز کے لیے ہم شور نہیں ہیں کیونکہ کسی بھی ٹیسٹ کے اندر کچھ چیز ایب نورمل آئی ہی نہیں سب کچھ نورمل ہے سبھی ریپورٹس نورمل ہیں اس لیے ہمیں یہ پیٹ درد کیوں ہو رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے ایک سرجری کرنی پڑے گی چھوٹی سی اور لٹولی ان کے پیٹ کے اندر جھاک کر دیکھنا پڑے گا اور اس کال بلیڈر کو پگڑ کر اس کو فیل کرنا پڑے گا کہ کہیں اس کے اندر تو کوئی دکت نہیں اس کے وجہ سے تو کوئی درد نہیں ہو رہا جس کے بعد فائنالی ڈاکٹرز نے شرمن سے بھی پوچھا کیا تم اس سرجری کے لیے تیار ہو کیونکہ یہ ایک بہت ہی complicated سرجری ہونے والی ہے دوسری طرف اس کے پریوار والوں سے بھی پوچھا کہ ہمیں سرجری کرنی پڑے گی تو کیا آپ سبھی اس سرجری کے لیے اپنا کنسینٹ دے رہے ہیں یا نہیں سبھی لوگوں نے ملکہ ڈسکس کیا روبی نے روبی کی بیٹی اور یہاں شرمن نے خود تینوں نے ملکہ ڈسکس کیا اب کیونکہ پیٹ درد بہت چارہ تھا شرمن نے بتایا اپنی پتنی اور اپنی بیٹی کو کہ مجھ سے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا اب میں اور جارہ ویٹ نہیں کر سکتا مجھے اس دردہ سے چھٹکارہ چاہیے اب کیونکہ چھٹکارہ چاہیے تھا تو روبی اور اس کی بیٹی نے منہ نہیں کیا اور کہا کہ ترنت آپ جلدی سے جلدی سرجری کروالو اور آپ کو اس پیٹ درد سے چھٹکارہ مل جائے گا تینوں نے ملکہ ڈاکٹرز کے سامنے ہاں کر دی کہ ہاں بھئی ہمیں تو سرجری کروانی ہے آپ جلدی سے اس کی تیاری شروع کرو ڈاکٹرز نے جیسے ہی پریوار کے بات سنی انہوں نے ترنت وہ فارمز وغیرہ بھرنے شروع کر دیے سب ہی پریوار والے کے کنسینٹ لے لی ان کے سیگنیچر لے لی اب جلدی ہی ڈاکٹرز نے شرمن کو وہی ہوسپیٹل والی ٹریس پہنائی اس کو ایک سٹریچر کے اوپر لیٹ آیا اور جلدی ہی یہ سٹریچر اب سیدھا چلتے ہوئے ٹائرز کے اوپر چلتے ہوئے سیدھا اپریٹنگ روم کے اندر جا چکا تھا پیچھے پیچھے سبھی ڈاکٹرز بھی گئے اب یہ دونوں لوگ باہر جو کھڑے تھے یعنی کی رو بھی اور اس کی بیٹی اپریٹنگ روم کے اندر باہر بیٹھے ہوئے تھے ویٹ کر رہے تھے کہ کب ان کے پیتا یعنی کی شرمن واپس آئیں گے باہر نکل کر جبکہ آپریشن تھییٹر کے اندر موجود سٹاف تیاری کر رہا تھا اس آپریشن کی اندر کھڑے ہوئے سبھی نرسز کا سٹاف اپنے اپنے اوجار ریڈی کر رہا تھا سبھی دوائیاں ریڈی کر رہا تھا جبکہ بیچ میں لیٹے ہوئے شرمن نے سبھی سٹاف سے بات کرنی شروع کری یہی چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے پورا سٹاف اب ریڈی تھا آپریشن کرنے کے لیے تورنتی سٹاف نے ڈاکٹرز کو فون کیا کہ ہم ریڈی ہیں ڈاکٹرز نے وہاں سے اشارہ کیا کہ آپ جلدی ہی ایک آئی وی لگاؤ آئی وی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی وی سیٹ جو ڈرپ لگاتے ہیں وہی اس کینولا کے تھو آئی وی سیٹ لگا کر ایک نرس نے ڈرپ شروع کری اب وہ ڈرپ کے اندر جو بھی تھا وہ سارا کچھ بلڈ ویسل کے اندر ہوتے ہوئے شرمن کے شریر کے اندر جا رہا تھا جس کے کچھ ہی منٹوں بعد ایک اور نرس اپنے ساتھ ایک آکسیزن ماسک لے کر آئی جو کی آکسیزن پائپ لائن سے کنیکٹڈ تھا اور اس ماسک کو لاکر سیدھا شرمن کے موں کے اوپر رکھا کیونکہ اب انیستیسیولوجس یہاں روم کے اندر آنے والے تھے اور وہ دو ڈرکس کو ملا کر دو الگ لگ ڈرکس کو ملا کر شرمن کے شریر میں ڈال کر ان کو سن کرنے والے تھے آپ نے سنا ہوگا انیستیشہ ہمارے شریر کے اندر تب لگایا جاتا ہے جب ہمارے شریر کو سن کرنا ہو یا پھر کسی حصے کو سن کرنا ہو تاکہ اس کے اندر ہونے والا درد بلکل بھی فیل نہ ہو ہمارے دماغ کو ماسک نیچے کرتے کرتے اس نرس نے شرمن کو بتایا کہ اب ہم آپ کو انیستیشہ دیں گے جسے ہم میڈیکل کی بھاشا میں جنرل انیستیشہ بھی کہتے ہیں اب وہی جنرل انیستیشہ یہاں شرمن کو بھی دیا جانا تھا انیستیشولوجسٹ کمرے کے اندر پہنچ چکے تھے اپنی دونوں الگ الگ ڈرکس لے کر اور ان کے اندر سوئی لگا لگا کر اپنے وہ سوئی سے سیرین سے وہ ریڈی کر رہے تھے کیونکہ اب ان دونوں کا کوکٹیل ان دونوں کو ملا کر ہی شرمن کو سن کیا جانا تھا تاکہ ان کی آگے کی سرجری پنفارم کی جا سکے انیستیشولوجسٹ نے اپنا کام پورا کیا شرمن جلدی ہی پورے طریقے سے پیرلائز ہو چکے تھے پیرلائز ان دا سینس کی دو ڈرکس ملائی جاتی ہیں ایک شریر کو سن کرنے کے لیے ایک پیرلائز کرنے کے لیے تاکہ پیشنٹ سرجری کے بیچ میں اٹھ کر اپنے ہاتھ پیٹ نہ ہلا سکے اور سرجری بلکل بھی ڈسٹرپ نہ ہو اب انیستیشولوجسٹ نے اپنا کام کیا اور چلدی ہی شرمن پورے طریقے سے سن ہو چکے تھے پیرلائز ہو چکے تھے اب بس آپ فیل کر کے دیکھے گا جیسے ہی وہ انیستیشولوجسٹ نے سبھی نرس ٹراف کو کہا کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے صرف دس بارہ سیکنڈز کے اندر شرمن پورے طریقے سے سن ہو جائیں گے بے ہوش ہو جائیں گے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں دوسری طرف سامنے کھڑی ہوئی نرس نے شرمن کی طرف دیکھا اس کے آنکھے پوری کھلی ہوئی ہے شرمن اپنی آنکھوں سے اشارے کر پا رہے ہیں کیونکہ اب اس کیا شریر تو ہل نہیں سکتا ہاتھ پر وہ ہلا نہیں سکتے وہ بول نہیں سکتے کیونکہ موں کے اوپر ماسک لگا ہوا ہے تو سامنے کھڑی ہوئی نرس نے کہا شرمن کو کہ آپ اپنے مائنڈ کے اندر ایک سے لے کر دستگ گنتی گنے گا اب جیسے آپ دستگ گنتی گنیں گے اتنے میں ہی آپ پورے طریقے تے بے ہوش ہو جائیں گے آپ کو کچھ بھی فیل نہیں ہوگا اور ہم اپنا کام کریں گے آپ کی سرجری کر دیں گے اب یہ چیز شرمن کو بھی بتا دی کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کئی بار اپنے شریر کے اندر آپریشنز کروائے تھے الگ لگ بیماری کے لیے تو انہوں نے اپنے مائنڈ کے اندر وہی ایک سے لے کر دستگ گنتی گننی شروع کری ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس دس ہونے پر بھی سامنے کھڑی ہوئی نرس کو لگا کہ ہاں اب تو شرمن بے ہوش ہو چکے ہیں اب ہم اپنا کام آگے کر سکتے ہیں بٹ یہاں نیچے سٹریچر کے اوپر لیٹے ہوئے شرمن کی آنکھ ابھی بھی کھلی ہوئی ہیں انہوں نے کہا آنکھوں کے اندر اشارہ کیا کہ نہیں وہ ابھی بھی بے ہوش نہیں ہوئے ہیں ان کو سب کچھ فیل ہو رہا ہے بٹ اسی نرس نے دوبارہ سے ریپلائی کیا کہ آپ دوبارہ سے کوشش کریے گا اب دس سے لے کر ایک تک اُلٹی گنتی کریے گا تب تک آپ بے ہوش ہو جائیں گے دوبارہ سے شرمن نے اپنی آنکھیں بند کر کے دس سے لے کر ایک تک اُلٹی گنتی گننی شروع کری دس نو آٹ ساکھ چھے پانچ چار تین دو ایک بٹ ابھی بھی شرمن بے ہوش نہیں ہوئے تھے لیکن ان بیٹوین جب وہ دس سے لے کر ایک تک گنتی گن رہے تھے اتنے میں ہی سائٹ میں کھڑی ہوئی اسی نرس نے وہ جو پیپر ٹیپ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیکل ٹیپ اس پیپر ٹیپ کے دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیے اور یہاں شرمن کی آنکھوں کے اوپر لگا دیے تاکہ وہ اب دوبارہ سے اپنی آنکھیں نہ کھول سکے اب جیسی وہ دونوں ٹکڑے شرمن کی آنکھوں پر لگائے اور جب انہوں نے دس سے لے کر ایک تک اُلٹی گنتی گری ایک کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی آنکھ کھولنا چاہ رہے تھے بٹ ان کی آنکھ کھولی نہیں لیکن پھر بھی انہوں نے پورا جور لگایا تب ان کی آنکھ سائٹ سے تھوڑا سا کونہ ان کا کھول گیا آنکھوں کا اب وہ کونے سے پورا دیکھ پا رہے ہیں اندر آنکھ ہیر آپریٹنگ روم کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بول نہیں سکتے وہ ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتے کیونکہ وہ پورے طریقے سے سن ہیں شرمن نے اپنے ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کری بٹ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے ہاتھ پیر کو فیل تو کر پا رہے ہیں اگر کوئی بھی ان کو ٹچ کرتا ہے وہ ٹچ تو فیل ہو رہا ہے لیکن وہ اپنے ہاتھ پیر کو ہلا نہیں پا رہے کیونکہ وہ پیرلائز ہو چکے ہیں پورے شریر کے اندر صرف ان کی آنکھیں ہی تھی جن کو وہ لیفٹ اور رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ ہلا سکتے ہیں بٹ اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اب ان آنکھوں کے اوپر بھی وہ پردہ ڈال دیا یعنی کہ ہماری پل کے جھکا دی اور اس جھکانے کے بعد اوپر ٹیپ بھی لگا دی مطلب صاف تھا کہ اب شرمن اپنی آنکھیں بھی پورے طریقے سے نہیں ہلا سکتے اگر وہ ہلائیں گے بھی تو بھی کسی کو نہیں دیکھے گا جبکہ شرمن کو اندر ہی اندر لگ رہا تھا کہ ان کو انہیں سیشا دیا جا چکا ہے ان کو سن کیا جا چکا ہے اب کچھ ہی سیکنڈز میں ہو سکتا ہے وہ جو دوائی دی گئی ہے سن کرنے کی وہ تھوڑا دھیرے اثر کرتی ہو ہو سکتا ہے سو ان کو کوئی بھی ٹینشن لینے کی جرورت نہیں ہے جلدی وہ اپنے آپ سن ہو جائیں گے اور ان کو یہ سب کچھ چیز فیل ہونا بند ہو جائے گا اور تب ہی شرمن نے سامنے سے آپریشن تھییٹر کے درواجے کے کھلنے کی آواز سنی اس کے اندر سے ڈاکٹرز ابھی ابھی اندر آیا تھا اس آپریشن تھییٹر کے اندر اور آتی انہوں نے نرسی سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا سب کچھ ریڈی ہے سبھی نرس سٹاف نے ہاں کے اندر جواب دیا اور سبھی نرس اور اس سامنے ڈاکٹرز اب چاروں طرف اس سٹریچر کے کھڑے ہو چکے تھے اپنے اپنے گلوز ڈال رہے ہیں اپنے اپنے وہ پی پی کٹ وغیرہ ڈال رہے ہیں جو بھی وہ کٹ ڈالتے ہیں آپریشن کرنے سے پہلے اب سبھی نرسی آپس میں بات کر رہے ہیں ڈاکٹرز سے کہ ہم نے سیشا بھی دے دیا ہے ہم نے آئی وی بھی لگا دی ہے سبھی اوجار بھی ریڈی ہے بٹ ان بیٹوین نیچے سٹریچر کے اوپر لیٹے ہوئے بیچارے شرمن وہ صرف اپنی آنکھ ہلا پا رہے ہیں ان کو سب کچھ سنائی دے رہا ہے کہ ہاں ان کا آپریشن ہونے والا ہے بٹ کوئی بھی ان کو سننا نہیں چاہ رہا یا پھر کوئی بھی اشارہ نہیں کر سکتے ان کا پورا شریر سن پڑ چکا ہے وہ جسٹ اپنی آنکھیں بہت چور جور سے ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کوئی انہیں دیکھ لے وہ کچھ بھی بول نہیں سکتے کیونکہ ان کی ووکل کورز بھی پورے طریقے سے پیرالائز کی جا چکی ہیں اور اتنے بھی شرمن کو ایک ورڈ سنائی دیا جو کہ اب ڈاکٹر نے بولا تھا جی ہاں سکیلپل سکیلپل ایک طریقے کا اوجوار ہوتا ہے جس سے بہت ہی باریک اور بہت ہی سٹی کٹ لگائے جاتا ہے کسی بھی شریر کے اندر آپریشن کرنے سے پہلے سرچوری کرنے سے پہلے اب جیسی وہ ورڈ سنا شرمن نے شرمن سمجھ چکا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے دوسری طرف ڈاکٹر نے جیسے سکیلپل بولا سامنے موجود نرس نے اس ٹرے کے اندر سے وہ جو اوجوار والی ٹرے ہوتی ہے اس ٹرے کے اندر سے سکیلپل اٹھا کر سیدھا ڈاکٹر کو دیا اب ڈاکٹر نے شرمن نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہی آپریشن تھییٹر والے اس کو دھیرے سے اوپر کیا اور سائیڈ میں ہی سینٹائزر سے اس کا وہ سارا جگہ ساف کر کے آپ نے دیکھا ہوگا روئی کے اندر سینٹائزر لگا کر وہ پورا کا پورا جگہ ساف کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی جمز شریر کے اندر اینٹر نہ ہو اب دوسری طرف جیسے سکیلپل ملا ڈاکٹر نے شریر کے اوپر ضروری لگا کر سینٹائز کیا اور جلد ہی اس سکیلپل سے ایک بہت بڑا کٹ شرمن کے پیٹ کے اوپر لگایا اور اتنا بڑا کٹ لگایا جتنا وہ اپنا ہاتھ ڈال کر اندر سے گال بلیٹر کو چیک کر سکیں اب سوچ کر دیکھیں شرمن یہ سب کچھ فیل کر پا رہے تھے بٹ وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے وہ جسٹ کر سکتے ہیں اپنی آنکھوں کو ادھر 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 ہلا سکتے ہیں وہ بھی ان کی ٹیپ لگی ہوئی ہے ان کی آنکھیں بھی کوئی نہیں دیکھ پا رہا سبھی کو لگ رہا ہے کہ وہ بے ہوش ہیں لیکن اچھل میں ابھی تک شرمن بے ہوش ہوئے نہیں تھے شرمن اتنی جور سے اپنی آنکھیں ادھر 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 ہلا رہے تھے صرف اس امید میں کہ کوئی تو نرس کوئی تو سٹاف کوئی تو ڈاکٹر آ کر ان کی آنکھوں کو نوٹس کرے اور وہ یہ فیل کرے کہ شرمن ابھی تو بے ہوش نہیں ہوئے ہیں اور جو بھی سرجری ان کے اوپر پرفارم کی جا رہی ہے اس ٹائم پر وہ پورے طریقے سے ہوش میں ہے اور وہ سب کچھ فیل کر پا رہے ہیں سوچ کر دے کہ اس ٹائم پر کتنا درد ہو رہا ہو کا شرمن کو جبکہ وہ اپنی بوڈی کو ہلا نہیں سکتے وہ اپنی بوڈی کو فیل کر پا رہے ہیں لیکن اس کو ہلا ڈولا نہیں سکتے اپنے ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتے بول نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے آنکھوں کے اوپر پٹی لگی ہوئی ہے وہ صرف کونے سے دیکھ پا رہے ہیں بہت دھندلا سا ان کو دکھ رہا ہے سائیڈ میں ڈاکٹرز کڑے ہیں اور ڈاکٹر ان کے شریر کے اوپر جھک کر وہ کٹ لگا رہے ہیں بہت لمبا کٹ بہت گہرا کٹ کسی بھی سٹاف میمبر نے یا فیو ڈاکٹر نے شرمن کے فیس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا سبھی کا دھیان سرجری کے اوپر تھا اور جور جور سے ڈاکٹر اب اس کٹ کو بڑھائے جا رہا تھا جور جور سے اس کٹ کو اور جارہ گہرا کیے جا رہا تھا پورے طریقے سے شرمن کے شریر کے اندر کٹ لگانے کے بعد سامنے کے لئے نرسیز نے پینس اٹھائی اور کافی ساری پینس سیدھا اب اس چیرے کے دونوں طرف لگا دی تاکہ وہ جو سکین اب کھلی ہے وہ پورے طریقے سے اچھے سے کھل جائے اور ڈاکٹر اوپر سے اندر جھک کر پورے طریقے سے اندر سے سارا مال ہٹا کر ایچول میں گال بلیڈر کو دیکھ سکے کہ آخر اس گال بلیڈر کے اندر کیا بیماری ہے اب آپ سوچ کر دیکھیں جیسے وہ اس کی سکین کو چیر کر اس کو ادھر سے ادھر کر رہے ہوں گے فارٹ رہے ہوں گے اور اس کو پر پنس لگائی گئی ہوں گی اور اندر ڈال کا ڈاکٹرز نے اپنے ہاتھ ان اورگنز کو ٹچ کیا ہوں گے بیچارے شرمن کو اس ٹائم پر کتنا برا فیل ہو رہا ہوگا کتنا بھینکر درد ہو رہا ہوگا یہ تو کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا جس کے بعد ڈاکٹرز نے جور سے سکاپ چل لیا اور سکاپ سنتے ہی سامنے کھڑے نرسز نے سکاپ اٹھا کے دیا یہ ایچول میں کیمرہ تھا جو سامنے ایک LED سے کنیکٹیڈ تھا اور جیسے ڈاکٹرز نے اس کیمرے کو پیٹ کے اندر گھسایا سامنے پیٹ کی پوری کی پوری تصویر اس LED کے اوپر آ رہی تھی اب ڈاکٹر ادھر 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 پیٹ کے اندر وہ کیمرہ گھما رہا ہے یہ دیکھنے کے لئے کی ایچول میں گول بلیڈر کس پوزیشن میں ہے دوسری طرف جلدی ہی ڈاکٹر نے سکشن چل لیا اب سکشن مشین ایک طریقے کا ویکیون بناتی ہے اس کے آگے ایک پائپ لگا ہوتا ہے اور اس پائپ کو جیسے ہی پیٹ کے اندر ڈالا گیا اس کے اندر جتنے بھی ایکسٹر فلوٹس بھرے ہوئے تھے وہ سارے فلوٹس اس سکشن مشین نے اپنے اندر کھیچ لیے اب یہ ساری چیزیں بیچارے نیچے لیٹے ہوئے شرمن کے اوپر پرفورم کی جا رہی ہیں اور یہ سبھی چیزیں شرمن فیل بھی کر پا رہے ہیں جو درد بیچارے شرمن فیل کر پا رہے تھے اس چیز کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ انہوں نے اپنا خود کا پاس موٹم ہوتے ہوئے دیکھا ہے سوچ کر دیکھیں ہمارے شریر کے پر ایک چھوٹا سائی کٹ لگ جائے تو ہمیں کتنا بھائم کر درد ہوتا ہے بٹ یہاں تو شرمن کو پورے ہوش میں ان کا پیٹ کٹا گیا اور اندر کے اورگنز کے ساتھ پورا کھلواڑ ہو رہا تھا اور یہ ساری چیزیں شرمن اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے تھے صرف اس امید میں وہ اپنی آنکھیں بہت تیج لیفت رائٹ کر رہے تاکہ کوئی تو انہیں دیکھے اور فائنلی ایک نرس کا دھیان ان کے چہرے کے اوپر گیا اور ان کی آنکھیں اس ٹیپ سے بے شک بند تو تھی بٹ ان کی آنکھیں بہت جور سے فٹھنے کو بھی ہو رہی تھی بھے بھے پین ساف ان کی آنکھوں کے اوپر اس نے جلدی انیسیشولوجس کو فون کیا اور بہت جلدی سے انیسیشولوجس کو سیدھا آپریشن تھی ٹیٹر میں آنے کے لئے کہا آپریشن ٹیٹر میں سیدھا انیسیشولوجس بھاگتا ہوایا اس نے دروازہ کھولا اندر گیا ڈاکٹر سے پوچھنے لگا کہ ہاں بھی کیا بیماری کیا دوائی تھی وہ ابھی بھی سامنے ہی رکھی ہوئی تھی جیہا اس کے mind میں ساری clarity آ چکی تھی کہ اس نے دو دوائیاں دینے کی بجائے صرف ایک ہی دوائی دی شریر کو پیرلائز کرنے کی شریر کو سن کرنے کی دوائی تو ابھی بھی سامنے رکھی ہوئی تھی جیسی چیز اس نے دیکھی وہ بھاگ کر اس دوائی کے پاس گیا ساتھ میں اس نے بہت سارے pain killers سٹاف سے مانگے کہ جلدی سے جلدی مجھے pain killers دی اور وہ pain killers سٹاف آئی وے کے تھو دوائی پمپ کرنے شروع کیے سیرین سے تاکہ درد فیل ہو رہا شرمن کو درد کم کیا جا سکے اور دوسری طرف جلدی ہی اس anesthesia یعنی کی سن کرنے دوائی بھی بہت ساری دوائی پمپ کر دی شرمن کے شریرین اندر تاکہ جلدی سے جلدی اس شریرین کو بھی سن کیا جا سکے شرمن کی آنکھیں جو چلانا چاہ رہا تھے لیکن چلانا چکی تھی یہ جو پیشنٹ سٹیچور کے اوپر لیٹا ہوا ہے اس نے اپنی سرجری کے سولہ منٹ پورے طریقے سے فیل کیے ہیں اس کو پتا بھی ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے لٹوالی اس پیشنٹ نے اپنا خود کا پاس موٹم ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب پیشنٹ اپنی اس بہوشی سے اٹھے گا تو اس کو ساری چیزیں یاد ہوگی اب یاد ہوگی تو وہ ڈاکٹرز کی گلتی ٹھہرائے گا یہ سے جا کر ایک الگ طریقے کی دوائی اٹھا کر لیا جسے آج ہم میڈزولم کے نام سے جانتے ہیں اس میڈزولم کو کسی بھی ویکتی کو تب دیا جاتا ہے جب اس کو کوئی بھی پریزنٹ کی میمری بھولانی ہو مطلب کی اگر کسی کو میڈزولم دے دیں تو اس سولہ منٹوں کے اندر ہوا ہے جو سولہ منٹ کی سرزری شرمن نے فیل کری ہے وہ اس سرزری کو بھول جائے اور اس کو پتہ ہی نہ رکھی جا سکے اور جلدی ہی شرمن کو ہوش بھی آیا سب ہی ڈاکٹر نے سٹاف کو پہلے ہی سمجھ دیا تھا کہ آخر یہ ہوش میں آنے کے بعد کس طریقے سے سب سب کونشس مائن کے اندر وہ سولہ منٹ پورے کے پورے طریقے سے قید تھے اب وہ سولہ منٹ بیچار شرمن کے فیل کیا تھا جو بہت جار دراؤ نہ تھا بہت وہ کچھ بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں کر پر واپس جا چکی تھی اور روبی اب اپنے پتی شرمن کے ساتھ بلکل اکیلی تھی اس کاؤچ کے اوپر شرمن کو لیٹایا تھا کہ وہ تھوڑا اور آرام کر سکے بٹ انیس جنوری 2006 کے شام کو اچانک سے لیٹے لیٹے ہی روبی نے دیکھا کہ اس کا پتی ایک دم سے بہت جور سے اٹھ کر سامنے دیکھتے ہوئے بہت جور سے چلا رہا ہے لیکن یہاں نہ تو روبی کو پتا نہ اس کی بیٹی کو پتا کہ آخر شرمن کے ساتھ اس ہسپیٹل کے اندر کیا ہوا تھا اور کے بہت جارہ دکھی ہوا گھر کے موکھیا وہ اس طریقے سے اپنی زندگی کو ختم کر چکے تھے خیر ان تین سنسکار کرنے کے بعد سارا پریوار اس مشن میں لگ گیا کہ آخر پریوار نے ڈاکٹر سے سوال کرنے شروع بات کری بہت سب ان کے ریپورٹ مانگ رہے اور وہ اس ریپورٹ کو لے کر الگ ڈاکٹر کے پاس گئے اور جیسے اس ڈاکٹر نے پڑھا کہ سولہ منٹوں کے دوران بیچارے شرمن نے کیا کچھ فیل کیا سارا کچھ انہوں نے پڑھ کر سامنے موجود پریوار والوں کو بتایا پریوار والے سمجھ چکے تھے کی ان کو کیا کر نا وہ اور ایسے کیس بیس ہجار سے بھی جادا سن 2012 میں ریو ڈی جنیریو کے اندر رہنے والی 88 سال کی الڈا وکٹر نام کی مہیلہ جس کو ایک دم سے اس کے گھر پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے شریر کے آدھے حصے میں ایک بھائنکر سٹروک آیا جہاں مطلب کہ اس کا آدھا شریر پورے طریقے سے لقوہ مار چکا تھا وہ پیرالائز ہو چکا تھا جیسے یہ چیز اس کے پریوار والوں نے نوٹیس کری وہ ترنت ان کو گاڑے میں بیٹھا کر نزی کی ہوسپیٹل میں لے گئے وہاں جا کر ان کو بھرتی کروایا ڈاکٹر نے اپنا علاج شروع کیا اب کیونکہ ان کا آدھا شریر پورے طریقے سے پیرالائز ہو چکا تھا وہ اپنا مو بھی نہیں کھول پا رہی تھی اب کیونکہ ان کے شریر میں پانی پہنی شریر بھرتی اب جیسی وہ دوائی پمپ کی گئی اس کے کچھ ہی منٹ او باد جی ہاں کچھ ہی منٹ او باد الڈا کے شریر کے اندر ایک اور بھین کر دور پڑا ایک اور stroke آیا اور اس stroke کے بعد موت ہو چکی تھی جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سوچا وہ دوائی اپنے ساتھ نرس لے کر آئی تھی اس ڈرپ میں لگانے لیے وہ دوائی ایچول میں ایک چکن سوپ تھی اور وہ چکن سوپ آٹی ٹیوب کے تھو الڈا کے پیٹ میں پہنچ تھا بٹ نہیں یہاں وہ نرس کسی برینڈیڈ مال کے نشے میں تھی اور اس نشے میں آکر ایک بڑی سی سرینج کے اندر سارا چکن سوپ سٹروک تو پڑنا ہی تھا اس کی نصے کافی جگہوں سے بلوک ہو چکی تھی اور آن دا سپوٹ ہی اسی بیڈ کے اوپر جہاں پر اسے بھرتی کروائے گیا تھا اسی بیڈ کے اوپر ایلڈا نے دم توڑ دیا ڈاکٹر اپنی ہمارے بھارت میڈیکل سسٹم کی اس سے جارہ برباد میڈیکل سسٹم میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا میں نے دنیا بھر کے ہسپیٹل کے بارے میں پڑھا ہے ہمارے بھارت کے بھی ہسپیٹل کے بارے میں پڑھا ہے ان کو ہم پرو پر ایک 5 سٹار دکان کہہ سکتے ہیں آپ بڑے ہے لیکن یہ اور کچھ نہیں بلکی چم چم دکان ہیں کسی بھی ہسپیٹل کے اندر آپ دیکھئے گا آپ کو کسی بھی ہسپیٹل کے آئیسیو کے اندر نہیں جانے دیا جائے گا اور اس آئیسیو کے اندر آپ پریوار میمبر ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا آپ کو دوائیاں دی گئی ہے جو ڈاکٹر کہیں گے آپ مان لیں گے پیشنٹ بولنے کے لائق نہیں ہے بھگوان نہ کرے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جائے وہ تو کچھ بتا بھی نہیں پائے گا اور پس مورٹم کرنا ہم ہریانہ کے ہسار گا ہم اور یہی کہ نیزی ہسپیٹل کے HDU روم کے اندر مجھے جانے کا موقع ملا HDU High Dependency unit اس کے اندر ان پیشنٹ کو رکھا جانا چاہیے جو بہت جارہ کریٹیکل سیچویشن کے اندر جن کے اوپر 24 ساف دارو پینے کی عادت تھی وہ بیماری سے recover ہو گیا بٹ پھر بھی اس کو HDU کے اندر رکھا ہوا ہے جب تک اس کا آیوشمن کارڈ پورے طریقے سے کھالی نہ ہو جائے میں اس میں ہسپیٹل کا نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ ایک ہسپیٹل کی بات نہیں ہے ایسے ہفتہ ہفتہ رکھ کے بڑے ہسپیٹل سوہ لاکھ روپے پر چارج کرتے ہیں خیر آپ مجھے بتائیں کیا آپ کے ساتھ پی کبھی ہسپیٹل کے اندر ایسا کچھ ایکسپیرنس ہوا ہے کیا ڈاکٹرز کی گلتی آپ کو کبھی دیکھی اگر ہاں تو نیچے کمنٹ میں مجھے جرور بتائیں یا پھر میرے انسٹرگرام پر آ کر مجھے جرور ڈسکس کریں اگر وہ سچ میں کوئی بہت سیریز سیچویشن ہوئی تو میں اس کو اپنی سٹوری کے اندر جرور کور کروں گا یہ میری اسٹرگرام آئیڈی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آپ مجھے وہاں فولو جرور کر لیں وہیں پر میں سٹوری سے جوڑی ہوئی بیک سٹوری فوٹیز اور فوٹوز اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کے ہاتھ سے فولو بٹن جرور کلیک ہو جانا چاہیے پیچھلی ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ اکاش بوانے کو این کمینٹ پک می ٹو گی ٹھو ملتے اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیا باد